دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ہٹذرمی سرکار ہے جو صحیح بات ہونے کے باپ جد بھی صحیح کو بھی نہیں مان رہی ہے غلط کو نہ ماننے تو کوئی بات نہیں لیکن جو صحیح ہے اس کو بھی نہیں مان رہے ہیں اب ہم نے کل انکسے ریکویشٹ کی تھی کہ آپ 22 تک موشتر کا آپ دھان اٹھائیں ہمارے پاس کہیں دھان سکانے کی جگہ نہیں ہے کہیں اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور 22 موشتر تک کا پہلے بھی شہدر بھانے لیتے رہے ہیں اس پہ ہم کٹ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہٹذرمی اپناتے ہوئے اس بات سے انکار کر دیا ہے اور کئی دن سے پندرہ موشتر کی بھی جو دھان ہے وہ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ جو نہ تو یہ پہلے سے کری کرتے ہیں نہ یہ پہلے سے میٹنگ کرتے ہیں کسانوں سے اٹھتیوں سے ویپاریوں سے اسے میٹنگ کر کے گناہ سٹر کر لیں ٹائم کے ٹائم آگے آٹر کرتے ہیں وہ ڈسٹرل کرتے ہیں جانبوچ کے کسان بھی بھاگے اور منڈی زیادت بھی بھاگے آپ کی قلد سرکار کے ساتھ بیٹنگ ہوئی تھی جس میں سرکار کے اچھے دکاری پی کے دانس نے آپ سے بیٹنگ کی تھی وہ بیٹنگ کا کیا نتیجہ رہا ہے لیکن ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس سے سرکار کو کیا فرق پڑتا ہے بھائیوں کو اشتر بھی لیتے ہیں اور ہم کٹ لگاتے ہیں تو اس سے سرکار کو کیا فرق پڑتا ہے وہ پہلے ظالم ایسے ہوتا رہا ہے تو لیکن وہ کسی کی بات سمجھنے کے لیے بھی راجی نہیں ہے یمبیر نہیں ہے اس بات کا حل نکالنے کے لیے اپنے جد پر نڑے ہوئے اور پورے دیس کا وہ نفصان کروا ہے یہ تب تک چلے گا جب تک ہماری بات نہیں ماننی جاتی ایک تو جو ہے بائیس موستر تک ہماری اٹھائی جائے ترنک پلائی ہو اور جو لانے گا ہے کہ بھی ہم کس دن کتنی دان لائیں وہ بھی ہمارے سے نہیں چلے گا وہ بھی کسان کے پر چھوڑ دینا چاہیے